السلام علیکم ویئرز کیا حال ہیں آپ کے امید ہے بھی کچھ ٹھیک ہوگے اور اپنی امید کو بھی دعائی کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ اچھی اچھی چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوں گے اور ان کی نالج کو بڑھا رہے ہوں گے ویئرز اسی سلسلے میں آج ہم اسلام آباد آئے ہوئے ہیں اور ہم وزٹ کر رہے ہیں شاہ فیصل مسجد کا شاہ فیصل مسجد بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور آئیے ہم آپ کو بھی ایکسپلور کراتے ہیں یہ دیکھئے دور سے شاہ فیصل مسجد نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مزار بھی ہے جو کہ صدر محمد زیاء الحق شہید کا مزار ہے یہ ایک بہت ہی قابل جرنل تھے اور جناب یہ میری بہت ہی فیوریٹ شخصیت ہیں اور ہم جب بھی آتے ہیں ان کے مزار پر ضرور حاضری دیتے ہیں تو آج ہم چھوٹے صاحب کو بھی لے کر آئے ہیں تاکہ انہیں بھی دکھایا جائے کہ پاکستان کے اندر کیسے کیسے اچھے لوگ گزرے ہیں تو ہم نے وہاں فاتحہ پڑی اور ساتھی ہاشر بھی تھا جو کہ چھوٹے صاحب کا کزن ہے یعنی خالہ زاد اور پھر وہاں سے ہم آگے چلے اور فیصل مسجد کی طرف آ رہے ہیں راستے میں دیکھیں مختلف سٹالز لکے میں مہنڈی کے کھانے پینے کے ڈال کے اور یہ ایک آدمی تو شاپر بیٹ رہا ہے جو کہ جھوٹے رکھنے کے کام آتے ہیں اور یہ آوازیں لگا رہے ہیں تو جناب ہم نے بھی وہاں سے گزر کر آگے پہنچے یہ دیکھئے اس نے انٹرنس آگئی ہے مسجد کی جہاں مسجد کے نام اور اس کے بارے میں کچھ باتیں تحریر ہیں اور ہم یہاں پر آ کر پڑھنے لگے کیا لکھا ہوا ہے اب یہاں سے پوری مسجد ہمیں نظر آ رہی ہے اور بڑے بڑے یہاں پر فوارے بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی دار المطالعہ بھی ہے جہاں کچھ گفت اور کتابیں وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں اب یہاں جھوٹے رکھنے کا مسئلہ آیا کہ کیا کریں تو چھوٹے سا بھاگ کر ایک شاپ پر خرید لائے اور ہم نے اس کے اندر سیفلی ڈال دیئے اور لے کر ہم اب ساری مسجد کے اندر وزید کر رہے ہیں اوپر چڑھیں تو اوپر ہم بلکل شہن کے مسجد کے سہن کے اندر آ گئے ہیں جہاں کافی رکھتا ہے لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں وزید کرنے اور مسجد کو دیکھنے اور نماز پڑھنے بھی آئے گئے ایک حصہ اور پہنے کے لکھے اور ایک درمیان سے ٹائم لکھا ہوتا ہے سینٹر مسجد کا وہ تو تھا ہی مردوں کے لئے تو جناب ہمارا ارادہ یہاں نماز کرنے کا تھا تو ہم نے نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو وزو کا بھی ارادہ کیا اب ہم وزو کر رہے ہیں یہاں پر وزو کرنے کے بعد ہم اپر کی طرف آگئے ہیں دیواروں تو بہت ارادہ تیلیگرافی بنی رہے تھے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا سیڑیا بھی بہت ہی بڑی اور وسیع اور اس سے جتنا بھی رش ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تو اب ہم وزو کر کے اوپر چڑھنے لگے اور ہم جا رہے ہیں مسجد کی کرم جہاں پر عورتوں کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی اور اب ہم پہنچ گئے ہیں عورتوں والے سیکشن کی اچھا در اور ہم چڑھ رہے ہیں اوپر سارا علاقہ کارپیٹڈ ہے اور اب ہم آگئے ہیں بزد میں اور جگہ ڈھونڈ رہے ہیں ازانے ہو چکی تھی اور جناب اکامت کہی جا رہی ہے اور دیکھئے جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے اور نیچے چھوٹے صحاب اور یہ کزن اگلی رو میں کھڑے ہیں اور اس لئے نظر نہیں آ رہا ہے اور میں آپ کے لئے ایک مسجد کا اندرونی بیو لے رہی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اندر سے اور باہر سے بہت ہی بڑی ہے بغیر ستونوں کے بنائی گئی ہے کبھی موقع ملے تو آپ ضرور وزٹ کیجئے گا یہ ایک بہت ہی جائنٹ سائز کا قرآن پاک اس کے اندر لگایا گیا ہے اور مختلف جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں خطاتی کے نمونیں مختلف انہوں نے شکیسوں کے اندر ایک ایک پارہ جو ہے وہ پورے خطاتی پارہ انہوں نے لکھ کر ہاتھ سے رکھے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہم باہر آگئے مسجد کے ویرنگی سہن میں اور وہاں سے تو مسجد کا نظارہ بہت ہی زوردست تھے کتنے اونچے مینار ہیں اور حیرانی کی بات ہے کہ یہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاکار ہے اور پوری مسجد ایک خیمے کی شکل کی بنی ہوئی ہے جو بغیر کسی ستون کے ہیں صرف اس کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا خیمہ ہے اور یہ دیکھئے ایک منار کے نیچے چھوٹے صاحب اور ان کے بھائی ہاشر کھڑے ہیں اور میں یہاں سے ان کے لئے اچھا سی ویڈیو ایک شوٹ کر رہی ہوں آگر تھک کہ بچے یہاں بیٹھ گئے ہیں یہ سیٹس اتری تھنڈی تھی باقی فرش بڑا گرم تھا لیکن سیٹس ایسی بنی ہوئی ہیں وائل ماربل کی تھنڈی کو تھنڈی تھا اس میں آرام سے بچے بیٹھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے دور سے یہ امارت نظر آ رہی ہیں اسلام آباد کی یہ سینٹر آسمال تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا پھر ہم آ گئے ہیں مسجد کے سارے سہن کی اندر سے گھونتے ہوئے ایک دل کے علاقے کو دیکھتے ہوئے یہاں سے مسجد کا لکھ بہت ہی پیارا آ رہا ہے اب ہم نے یہاں سے واقسی کا سپر شروع کیا کیونکہ ہم نے ساری مسجد کو سارے مسجد کو ایسپلوڈ کر لیا اور ہر چیز کو اچھی طرح سے بچوں نے دیکھ لیا انجوائی کر لیا بہا نکلے تو بچوں نے کہا کہ ہم نے تو بھئی ٹھپا لگانا ہے ہاتھ پہ اور اب دیکھئے یہ بڑی چابک دستی کے ساتھ ٹھپا لگانے والی بیٹی ہے جو مہندی کے ٹھپے لگا رہی ہیں اور بچوں نے اپنی اپنی پسند کے مہندی کے ڈیزائن چوز کیے ہیں اور اپنی ہاتھوں پہ لگا رہی ہیں یہ دیکھئے کتنا کچھوڑا ڈیزائن مینٹر میں مہندی کرتے ہیں اور اب آپ کی ساتھ پہ ہاتھ سے بہت ہی یادکہ رہا اور بہت ہی اچھا ہم نے انجوائی کیا بہت ہی مدے کیے تو جناب دیکھئے اب ہم جا رہے ہیں بھائی کی طرف بھائی ہوتے ہیں بیگیا ٹاؤن میں اب ہم پیزا میک جائیں گے وہاں سے اچھا سا پیزا کھائیں گے رنج کریں گے اور وہاں سے اپنے بھائی کی ساتھ لیں گے اور گھر کی طرف آ جائیں گے آج اب بھائی کو بھی وہاں سے لے لیں گے اور بھائی باقی دو دن ہماری ساتھ ہی گزارے گا تو لیچے ہم پیئی ٹاؤن میں انٹر ہو چکے ہیں الحمدللہ ہم بہت اچھا آج دن گزار رہے ہیں تو ویئرز چیتے پھر دیتے ہیں کسی اور ویلوگ میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی